السلام علیکم آداب کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں سب ٹھیک ہیں خوش ہیں سکون میں ہیں موسم سرما کی آمد آمد اگر آپ پاکستان میں ہیں اور دیگر دنیا میں ہیں تو موسم سرما جو عروج کی طرف جا رہا ہے I hope I am enjoy کر رہے ہوں گے For those who don't know me my name is Rafiq Mehmood I have been making video logs for an year now maybe slightly more than a year میں ایک صحافی ہوں ریسرچر ہوں کلچر کریئیٹیو انڈسٹریز میڈیا سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوں کومنٹری کرتا ہوں اور دیگر آرٹ اور انٹیلیکچول ایشیوز پہ جب موقع ملتا ہے اس پہ بحث یا تجزیہ کرنے ہی کوشش کرتا ہوں لیکن آج کا جو ولاغ ہے وہ ان چیزوں سے شاید ریلیٹڈ تو ہو لیکن ان کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ آج کا ولاغ ہے میرے بارے میں بہت سے لوگ مجھ سے پوشتے تھے آپ اپنا جرنی بتائیے ایک لفظ جس سے مجھے سخت نفرت ہے کوفت ہوتی ہے لگتا ہے کوئی شخص TEDx کی کوئی ٹاک دے رہا ہے جو مجھے دنیا کا سب سے بڑا میرا فیوریٹ ورڈ منجن لگتا ہے so it took me some time to turn my journey into a TED talk کہ میں بتا سکوں کہ میں نے اگر پیچھے دیکھا جائے if I look back so what were the rules or principles that I stood by of course not everyone stands by all the principles ہر کوئی کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی نہ کسی لیول پہ compromise ضرور کرتا ہے تو میں نہیں کہتا کہ تید دس سال میں اس اصول پرستی میں گزارے ہیں لیکن some things for you all to keep in mind کیونکہ میری ہے سالگیرہ اب سے چار گھنٹے بعد میری سالگیرہ ہو جائے گی گیارہ نومبر کو اور میں تینتیس سال کا ہو جاؤں گا 33 so what I have learned in the past 33 years I'll try to bring it to you in this video log پہلی چیز جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتی ہے لوگوں کے باہرے میں سوچتے ہوئے society کے باہرے میں سوچتے ہوئے اور general زمانے کا neurosis اور ہم سب کا identity crisis دیکھتے ہوئے وہ یہ کہ ہم سب کو ہر شخص کو کوئی ایک شہر کوئی نئے خاندان کوئی ایک قبیلہ کوئی ایک انکر ضرور چاہیے ہوتا ہے جیسے البرٹ کمو نے کہا کہ there is nothing worse than to be a man without a city مجھے یہ جملہ اس لیے بہت پسند ہے کیونکہ میں اپنی ساری ارتقاء ساری open mindedness ہاں میرے ماں باپ پڑے لکھے تھے I had the privileged of quality education and so did my parents but at the same time میں ایک ایسے شہر جو شہر کوئٹہ ہے اس میں پیدا ہوا جہاں ہمیشہ multiple culture زبانوں کی مسلکوں کی تمیز اور acceptance ہمیشہ سے بچپن میں انکلکیٹ کی گئی تھی کوئی عالی عرفہ کوئی بہتر کوئی ہم سے عالی عدنہ کوئی ایسا نہیں کہ someone is better than us and worse than us ایسا کچھ نہیں تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ آپ کو یہ tribal بات لگے گی لیکن میں ایک tribal نظام میں سبربن رورل قسم کے نظام میں بڑا ہوا ہوں شاید میرے گھر کا محول ایسا نہیں لیکن جس معاشر میں تھا اس کا محول بلکل ایسا ہی ہے اس کی وجہ سے جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو کسی حد تک ایک نیٹیو وزڈم آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے جیسے غم میں ہر کسی کے شریک ہونے ہی کوشش کرنی اور خوشی چلی بھی جائے تو مسئلہ نہیں یہ ایک پرسنل رول ہے جس سے میں بھی ای ٹرائی ٹو ابائیڈ بائی دائٹ کہ اگر کہیں کوئی اتقال ہوا ہے کوئی تطفین ہے تو جائے ایک اندھا نہ بھی دے سکیں تو فاتحہ وغیرہ کر کے آ جائیں so first of all you need to find an anchor point ہو سکتا ہے آپ کی زندگی آپ کوئی آرمی کے فیملی سے ہو پوری زندگی دربادری میں گزری ہو لیکن کوئی ایک anchor point ہوگا جہاں جا کے آپ اپنا genesis trace کرتے ہیں that's where you borrow your spirit from دوسری چیز ایک میں نے جو اپنی زندگی میں سیکھی there are 10 points I'll try to bring them together کہ اچھے اور خود سے قابل دوست بنائیے خاص طور پہ جب آپ کی زندگی میں تھوڑی سی دانائیں آجاتی عقل ہو جاتی ہے I'm talking about the late teenage the early university days that is really the time when I invested in friends that were much smarter than me they were much well exposed than myself میں جب 18 سال کا یہاں پہ آیا تھا کراچی پڑھنے کے لیے اب مجھے کوئی admit کرنے میں قباہت نہیں نہ مجھے کپڑے پہننے آتے تھے صحیح طریقے سے نہ مجھے پتا تھا کہ ایک شہر میں کیسے چل کیا رہن سہن ہے ایک بڑے شہر کا مجھے ایک بہت بڑا جھوک بننے سے روک دیتے ہیں جب کبھی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس معاملے پہ کچھ بول دینا چاہیے وہ وہاں آپ کو بولنے سے روک دیتے ہیں کیونکہ ان کو آپ کا true potential بھی پتا ہوتا ہے اور آپ کی true weakness اور insecurities پتا ہوتی ہیں اور کیونکہ وہ عام طور میں آپ سے بہتر well exposed اور آپ سے بہتر علمی معاملات ہو انٹیلیکچول معاملات ہو آپ سے بہتر ہوتے ہیں تو ایک discussion بھی سات سال جڑتا رہتا ہے لیکن because you're a friend so they don't let you drown in anything تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورتی سے رشتہ جوڑی ہے any kind of beauty doesn't really have to be physical beauty could also be that of course we all like regardless of the age beautiful people of the gender that we are attracted to لیکن ساتھ ساتھ aesthetic کیا ہے aesthetic basically خوبصورتی کو بھاپنے کا خوبصورتی کا جائزہ لینے کا خوبصورتی کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے جس کو aesthetic کہتے ہیں یونانی زمان کا لفظ ہے تو وہ aesthetic sense آپ کے اندر کا بات ہے جب آپ کے اندر خوبصورتی کی پہچان آتی ہے خوبصورتی کی پہچان آپ کے اندر کب آتی جب آپ خوبصورت لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پھول توڑنے کے لئے نہیں ہے پھول دیکھنے کے لئے بھی ہے وہ کیا شیر ہے باغ ہم تو اس خیال کے ہیں تہنیوں کا لہو نچوڑو مت دیکھ لو پھول پھول توڑو مت تو وہ جو چیز ہے نا جو خوبصورت چیز کی بات کرتے ہیں آپ کے اندر جتنی بھی بدی ہو وہ آہستہ آہستہ فلٹر آؤٹ ہوتی جائے گی اور خوبصورتی سے ریلیٹڈ ایک بہت اہم جو میں نے اپنی زندگی میں چیز سیکھی وہ یہ کہ کسی ایک آرٹ فارم سے آپ کو پاگل پن کی حد تک لگاؤ ہونا چاہیے بے پنہ لگاؤ ہونا چاہیے میرے لئے شاعری ہے اور حالانکہ میں نے اتنے شعرہ کو نہیں پڑھا اتنی کتابیں نہیں پڑھیں جتنے میرے بہت سے اچھے عزیز و اقارے بہت سے اچھے دوستوں نے اور اسادزہ نے پڑھی ہیں لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میں اچھا شیر پڑھ لوں تو کم از کم تین چار گھنٹے میں اس چیز کے نشے میں رہتا ہوں اور ایک اس آئے میں رہتا ہوں اور وہ چیز میری زندگی پہ ایک بہت اچھا اثر ڈالتی ہے it could be music for you it could be films for you it could be painting for you it could be cooking for you that 's also a skill anything that gives you that inner therapy لیکن کسی ایک طرح کے آرٹ سے جنونی حد تک لگاؤ رکھیے لگاؤ نہیں ہے تو پیدا کیجئے 9 to 5 کے grind میں ہے تو اس سے نکل لیے چیزوں کو سمجھ نے کی کوشش کیجئے ایک اور بہت important چیز یہ ہے جو مجھے وقت لگا سیکھنے میں حالانکہ میں پانچ سال ایک کڈیٹ کالج میں رہا چار سے پانچ سال اور that is the ability to give space to people both physically اور intellectually physically تو اگر آپ شادی شدہ ہیں اگر آپ ساتھ رہتے ہیں تو آپ یہ سمجھ کہ ہمیشہ you know the union of two hearts like Jung says is like a chemical reaction if it works both of them change so وہ تو ایک changing کا process ہے جو آپ کو truly endorse کرنا ہوگا لیکن کبھی کبھی یہ بھی سمجھ کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں کہ شاید کسی شخص سے آپ کو مستقل منانے کی مستقل پوچھنے کی آپ کیسے ہیں کیسی ہیں زورت نہیں just give them the سپیس and then they will find their own peace دوسرا ایک انٹیلیکچول سپیس کی بہت اہم بات یہ ہے کہ اکثر میں نئی نسل کے لوگوں کو پڑھاتا ہوں پیپل ایف 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 میرے میرے والد بڑے ریسس میرے چچہ بڑے ریسس ڈمارکس کرتے ہیں میری دادی بڑی میسوجنس ہیں یہ دیکھئے یہ بھی ایک لیسن ہے آپ کے لیے کسی کو سپیس دینے میں وہ جس مولٹ کے بنے وے تھے انہوں نے اپنا زمانہ گزار لیا اور شاید آپ سے زیادہ پیشن سے گزار اور شاید وہ آپ سے زیادہ پولٹیکل تھے یا ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی سوسائٹی کو چینج کرنے کے اندر بے چینی تھی لیکن انہوں نے اس کو روکا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی ہو رہی ہے تو سے لوگوں نے کہ کسی اور کو کسی اور کسی angle سے دیکھ پہلے یہ سوچ ہے کہ آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے سو وہ چیز بہت ضروری ہے then take your dreams seriously and by dreams I don't mean جو آپ کو خواب ہے اسے achieve کرنا ہے no I actually talk about وہ خواب جو کو رات میں آتے ہیں میں نے یونگ کو بہت پڑھا اور میرے ساتھ اتنے intuitive قسم کے synchronous قسم کے خواب خواب بہت related experiences ہوئے کہ خواب آدھا تھا اور کچھ دیر میں وہ چیز یا ویسی ہی چیز ایک indicative حقیقت کے طور پر سامنے آتی تھی تو میرے علم میں ہمیشہ یہ آیا ہے کہ میں نے اپنے خواب جب جب اٹھا اٹھ کے لکھ لیے یا کسی کو بتا دیے یا فون میں میسج کر دیا کسی کو اور پھر ان سیمبلز کو جوڑ کے کہانی بنانے ہی کوشش کی تو خوابوں کو اپنے سیریسلی لیجئے کیونکہ آپ کے خواب ایسی ایسی رہتے ہیں کہ ایک subconscious ہے ایک unconscious ہے وہ جو psychological framework ہے تو اس لئے بھی but take your dreams very seriously and I'm not talking about وہ خواب ہونا چاہیے I actually don't believe in that خواب اس پہ ہم کبھی بات کریں what I believe is in doing finding the opportunity and giving it your best میں بالکل ایک ایک unambitious سادمی ہوں زندگی کو اور لوگ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں anubitious آدم ہوں پر میں ہوں but take the other dreams seriously دوسری چیز yes money does by happiness but it does not by respect ایک بہت rap music میں اس پہ بہت کام ہوا ہے دیگر لوگوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے دیکھئے ہمارے پیشے میں صحافت میں بہت آسان ہوتا ہے صحافیوں کے لیے پیسے کمانا آپ کو کوئی فری کا ٹرپ دے دے باہر کا وہ ٹرپ لے لے نہ آپ کو کہ دے کہ جی آپ اپنے کام کے برینڈ کو پروموٹ کر دیں یہ نہیں کہ برینڈ کے ساتھ میں کام نہیں کرتا جب کرتا ہوں تو بھئی یہ میرا منجن کا کام ہے ٹھیک ہے نہیں لگتا لیکن اپنی جرنلزم میں جو ایک طرح سے میری شہادت ہے اللہ ایسے وقت سے بچائے کہ مجھے اس کو سیکریفائس کرنا پڑے وہ کروں گا چار پیسوں کے لیے تو مجھے وہ خوشی تو مل جائے گی لیکن مجھے وہ رسپیکٹ کبھی نہیں ملے گی رسپیکٹ آتی ہے آپ کی شخصیت کی گہرائی سے پہلی چیز how deep you are as a person and your ability to love someone else more than yourself which is the most difficult thing to do i am learning to do that i hope we all learn to do that somehow اور اسی سے related ایک چیز ہے that one thing that i realized primarily because میں boarding سکول میں تھا we were trained to take one for the team ہم mess میں بریانی کر کے ایک professor teacher کا نام تھا رمضان بریانی کر کے ہم آواز لگا دیتے تھے اور وہ رمضان صاحب ڈھوپتے رہتے تھے کس نے آواز لگا یہ ساٹھ کا ساٹھ بچہ لگز اپ سب کو بیلٹے پڑھ رہی ہوتی تھی اور کوئی نہیں بتاتا تھا کہ کس نے کہ ہے team work نہ ہی آپ کے اندر ایک sense of community پیدا کرتی ہے and the end of it آپ کے اندر ایک یہ sense بھی پیدا کرتی ہے that if enough people are ever united they can naturally lead to change تو دیکھئے اگر آپ کو کسی ہے تو وہ چیز آپ کو اکتانے سے زیادہ آپ کو اپنے بارے میں زیادہ بتائے گی what you hate about others tells you more about yourself اور مجھے اتنے لوگوں سے اکثر نفرت ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو self reflexively بلکل استعمال کرتا ہوں ایک چیز یہ ہے کہ چیزیں کو جوڑنا سیکھئے پھیکئے نہیں ہمارے ایک بڑا یہ trend ہے اور اس پر میں اگر فیس بک پوست بھی دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں آجائے گی چیزوں کو منٹ کرنا سیکھئے انسان کا نیچر جہاں سرواییول آف دو لوگوں کا سروایول ہو ایک اگر اگر انکریز سفوکیٹن سوسائیٹی میں سروایول ہو سکیپ is always the easy way out the difficult way and the human way is to find your space and is try to communicate with others and try to create bridges جن سے آپ لوگوں سے رشتے جور سکیں جو چیز unspoken ہیں ان کو بتا سکیں کہ یہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے the solution to کمیونکیشن is not ending کمیونکیشن it never is this is something that I have realized working in a team full of women کہ کس طرح سے آپ کو سمجھ نہیں سمجھ آرہ ہوئی تو آپ ان سے help لیجے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ کے اپنے منٹل پیس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ چیزوں کلوکیلی کٹا دیں گے trust می وہ اتنا بڑا بوجھ ہوگا مجھے کسی سے ناراض ہونا اتنا مشکل لگتا ہے کہ اب تو میں زندگی کے تین دہائیاں گزار چکا ہوں میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ ناراض ہونا بہت ہیوی اور لیبر انٹینسیف چیز ہے تو میں کسی شخصے کیسے ناراض ہوا جائے اس کے بارے میں سوچے بغیر تو میں چاہتا بس چیزیں ختم ہو جائیں ناراض گی نفرت کا بوجھ ترس می تیکس ایلوڑ اف تول ایلوڑ 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 ستی مجھے پتا ہوتا ہے کہ نئی نسل کے کیا مسائل ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ کیا سن رہی ہیں ان کے کس طرح سے ان کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے اب اگر میں ایک پینتیس سال کا تینتیس سال کا شخص اگر ایک بیس سال کے بچے کی طرح ایکٹ کرنا شروع ہو جاؤں that won't work out i will look like a fool i will look like a dinosaur but مجھے امپورٹنٹ بات یہ ہے جیسے ایلوڑ کیلئے ایک نظم کہی علی زیشان کے نام ایک نظم اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے آنکھ ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں یہ میری عمر گزری ہے تو اپنے خواب ان پر حاوی نہ کریں نہ پیرنٹس کو کرنے چاہیے نہ ہمیں کرنے چاہیے نہ اور کسی کو کرنے چاہیے بٹ ان کی فریکونسی سمجھیں کوئی بھی ایڈیٹ نہیں ہوتا یہ کہنا بہت آسان ہے یہ نئی نسل کے انڈے ہیں گندے یہ کہنا بہت آسان ہے ہمارے باپ نے ہمارے بارے میں کہو گا آج ہم کسی اور کے بارے میں کہتے ہوں گے ہمارے جو چھوٹے گزن سکے پاپ سنتے ہوں گے ان کو ہم جج کرتے ہوں گے یاد رکھیے it's very easy to judge when you you are not able to understand something you judge it you judge them so that's a terrible thing نئی جنریشن سے رابطہ جوڑیے and in the end something that I have realized over a passage of time give as much as you can again میں کوئی philanthropist نہیں ہوں نہ میں کوئی آگے election میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں چاہے financially بات کریں چاہے emotionally بات کریں چاہے intellectually بات کریں جتنا آپ لوگوں میں چیزیں باتیں گے اتنی چیزیں بڑھتی ہیں اگر میرے پاس آج کچھ چیزوں کا گہوارا ہے وہ اس وجہ سے کہ میں نے اپنی جیب سے کوئی چیز نکالتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ اس کا کون کیا کرے گا نہ اپنی سیٹ چھوڑتے وے کہ کوئی نیا شخص آکے میری گدی پہ بیٹھ کے کیا کرے گا نہ گدی نہ پیسہ obviously ہر کسی priorities ہوتی ہیں not everyone can be as philanthropic for that matter but don't بھی کہ بس یہ میرا ہی ہے اور یہ ہے اور اس کو وہ نہیں کرنا لوگوں کو جگہ دیں اپنے سسٹم سے میں تو بھئی اس میں بلیف کرتا ہوں the more you give financially the more it comes back to you and then karma is the golden rule جیسی کرنی ویسی بھرنی اور یاد اینڈ میں یاد رکھی احمد فراز کا ایک بہت اہم شعر جو مجھے ہمیشہ بڑی یاد دلاتے ہیں مجھے ایک دفعہ یہ مشل خان کے والد صاحب نے سنایا تھا اقبال لالا اور ایک اور بھی بڑے اچھے پشتو پتھان عدیب تھے انہوں نے مجھے سکھا سنایا تھا ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی یہ خزانہ تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے ہیپی برٹھر تو می اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ایک بہت اچھا سا گفت آپ مجھے سال کردیں دنیا کے جس کونے میں مجھے آپ کے پیش دیجے جوک سے سایت like my channel subscribe to my channel and if there's a personal journey or story you would want to share my instagram in particular is always open you can send me a message there i have written my credentials in the description till then happy birthday to me may i have many more successful and fulfilling years and so do all of you ches 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 موسیقی